موسیقی اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم ہیلت ایرنی سیریس میں آج ہم بات کریں گے فیر کے بارے میں فوبیس کے بارے میں کہ کن وجوہات کی وجہ سے کیوں بعض لوگ خوف محسوس کرتے ہیں مختلف چیزوں سے کچھ لوگ جانوروں سے خوف محسوس کرتے ہیں کچھ لوگ بند جگہوں سے کچھ لوگ گاڑیوں میں یا پھر ٹرین وغیرہ یا جہاز میں بیٹھنے سے خوف محسوس کرتے ہیں تو پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیر جو ہے خوف جو ہے جسم میں کیوں پیدا ہوتا ہے پھر اس میں جو مختلف قسم کی جو فوبیاز ہیں جس میں کلیسٹروپوبیا ہے ایک اور فوبیا ہے مختلف قسم کی فوبیا ہے یعنی کہ بعض لوگوں کو جانوروں سے خوف ہوتا ہے بعض لوگوں کو بند جگہوں سے خوف ہوتا ہے مختلف قسم کے خوف ہیں ان کو بھی پھر ایک ایک کر کے سیریز وائز ڈسکس کریں گے لیکن آج ہم سب سے پہلے فیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خوف جو ہے جسم میں کیوں پیدا ہوتا ہے ہمارے دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے یعنی کہ امکڈیلا جو کہ ہمارے دماغ کے اندر خوف کا احساس پیدا کرتا ہے ایموشنل مختلف قسم کے جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اور ایسا نارملی کرتے ہیں یعنی کہ ایک رسپونس ہوتا ہے مختلف ایسی چیزوں کے خلاف جو کہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے تو دماغ کے ایک رسپونس ہوتا ہے اس کے خلاف کہ یہ چیز نقصان دے اس سے بچنے کی کوشش کرے یا اس جگہ سے آپ ہٹ جائیں تو یہ ایک نارملی رسپونس ہوتا ہے اب اسی سسٹم کے اندر یہ جو امکڈیلا ہے جب اس کے اندر مختلف وجوہات کی وجہ سے بار بار یہ ٹرگر ہوگا اسے سٹیمولائے ملے گا تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں یعنی کہ بلا ضرورت جو ہے وہ خوف یا مختلف قسم کی فوبیہ جو ہے وہ جنم لے لیتی ہیں جبکہ وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی اب کچھ لوگوں کو جیسے جانوروں سے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگتا ہے کچھ لوگوں کو بند جگہوں سے پھر خوف محسوس ہونے لگتا ہے کچھ لوگ پبلک ٹائلٹ یعنی کہ باتروم میں نہیں جا سکتے کچھ لوگ جائے رش کا سامنا نہیں کر سکتے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کو سٹیج فیر ہوتا ہے وہ بات نہیں کر سکتے یعنی کہ مختلف قسم کے فیر ہیں اب اگر اس کی علامات کے بارے میں بات کریں کہ خوف کی وجہ سے کون سی علامات سامنے آسکتی ہیں سب سے پہلے جو علامت سامنے آتی ہے یعنی کہ دل کے حوالے سے جو دڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اب ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو سٹریس ہارمون ہے کارٹیسول ہے ایڈرینیلین ہے اس کے سیکریٹ ہونے کی وجہ سے اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے جو کہ جسم کو فیر سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس دل کی دڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے بلڈ پریشر جو وہ تیز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سینے میں جھکڑن باریپن پسینے آنا گرمی کا حساس بعض لوگوں کو یعنی کہ اچانک سے دست لگ جاتے متلی کے وغیرہ کا حساس یا پھر یعنی میدے کی علامات جو ہے سامنے آ سکتی ہیں لیکن پھر یا جو مختلف قسم کی جو فوبیاز ہیں اس میں پھر مختلف قسم کی علامات سامنے آ سکتی ہیں اور ہر بندے میں ان کی شدت مختلف ہو سکتی ہے اب اگر خوف کی وجوہات کے بارے میں بات کریں یہ جو مختلف قسم کی فوبیازیں کیوں پیدا ہوتی ہیں تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ برین کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ امیگڈیلا اس وہاں پر ڈسٹربنس آنے کی وجہ سے وہ جب بہت زیادہ ٹرگر کر جاتا ہے بار بار اسے سٹیمولائے ملتا ہے تو وہ احساس پیدا کر دیتا ہے جسم کے اندر بلا ضرورت خوف پیدا کر دیتا ہے اب اس کے پیچھے کر ہم دیکھیں تو جنیاتی عوامل بھی ہو سکتی یعنی کہ یہ مختلف فیملیز کے اندر یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے جنیٹک ڈسارڈرز کی وجہ سے یہ کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے جین کے اندر کچھ چینجز جین کی ایکسپریشن جو ہے وہ چینج ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس یہ کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے اس کے لئے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی جو فاسٹ ہسٹری ہے اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ اگر ہم دیکھیں بچپن سے ایسے بچے جو بہت زیادہ غم و غصے کا شکار ہوں جن پہ بلا ضرورت والدین جو ہے غصہ کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ نہیں کہ ایک قسم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور یہی بچے جو بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر امگڈیلا جو ہے وہ اب نورملی ایکٹ کرتا ہے یا پھر کچھ ایسی ایکسپیرینس اگر بچے ہوں یا بڑے ہوں کچھ صدمے ایسے آئے ہوں کچھ حادثات ان کے ساتھ ایسے ہوئے ہوں کسی بن کمرے میں ہونے کسی نے بن کر دیا ہو یا مختلف چیزوں سے ڈرنے کی وجہ سے ان کے اندر فیر اور مختلف چیزیں سامنے آ سکتی ہیں اب اگر علاج کے بارے میں بات کریں مختلف قسم کے خوف ہیں مختلف قسم کے فوبیاز ہیں تو اگر ہم دیکھیں زیادہ سے زیادہ اس میں جو اپروچ لیا جاتا ہے وہ یا تو کونسلنگ کے لیا جاتا ہے یعنی ان لوگوں کو باتوں کے ذریعے یہ باور کرائے جاتے ہیں کہ جس چیز سے آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے جس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں حقیقت میں یعنی یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اس کے علاوہ کاغنیٹیو تراپی ہے اور مختلف قسم کے یعنی ایسی تراپیز کی جاتی ہے جس میں یہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو یہ چیز سمجھا دی جائے کہ جس چیز سے آپ خوف لے رہے ہیں جس چیز کا آپ کو فوبیا ہے در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نشاور جو عدویات ہیں ڈپریشن میں جو عدویات استعمال ہوتی ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے پھر خوف کی وجہ سے جو علامات سامنے آتی ہیں جیسے کہ دل کا درکن تیز ہو جانا بلڈ پریشر کا تو اس میں بیٹا بلوکرز میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اب جیسے کہ ہم پیچھے ڈسکس کر آئے ہیں کہ امکڈیلا کے اندر جو ابنورمیلیٹیز ہیں جو ابنورمیلیٹیز پیدا ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے مختلف قسم کے خوف جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں فوبیا جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ جب تک ان وجوہات کو دور نہیں کیا جائے گا تو کیسے یہ فیئر یہ فوبیاز ختم ہو سکتی ہیں اس لئے اگر ہم دیکھیں سیکنڈ آپشن کے طور پر ہمپیتک میڈیسن میں ایسی ہے گروپ آف میڈیسن موجود ہے جو کہ مختلف فیئر اور فوبیاز کو ایڈریس کرتی ہے اب اگر ہم دیکھیں ہمپیتک میں بہت ساری میڈیسن موجود ہیں اور یہاں پر یعنی کہ ہمپیتک کے اندر مائنڈ سمٹم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس بہت ساری میڈیسن ہے لیکن چند میڈیسن ٹاپ رینگ کی میڈیسن ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں جن لوگوں کو بند جگوں سے خوف آتا ہے یعنی کہ کلسٹروپوبیا تو اس میں ہمارے پاس ارجنٹم نائٹرکم ایک میڈیسن ہے یہ لوگ جہاز میں بھی نہیں بیٹھ سکتے ٹرین کے اندر نہیں بیٹھ سکتے اور چھوٹی گاڑیوں میں یہ سفر نہیں کر سکتے بند جگوں کے اندر بھی یہ نہیں بیٹھ سکتے اس کے علاوہ سکسینم ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے یہ لوگ جو یہ بھی جہاز میں نہیں بیٹھتے بند جگوں پر نہیں جاتے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ایکونائٹ ایک ایسی میڈیسن ہے جس میں بہت ساری خوف موجود ہے بہت ساری فوبیاز کی سمٹم موجود ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کو یعنی کہ حتیٰ کہ موت کا خوف ان لوگوں کے اندر پائے جاتا ہے اب اگر ہم دیکھیں پلسٹیلا یا لیکسس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لوگ بھی بن جگوں کے اندر نہیں بیٹھ سکتے یہ تنگ جگوں کے اندر یہ نہیں بیٹھ سکتے ان کو گھٹن محسوس ہوتا ہے ان کا جو سانس جو ہے وہ بن ہونے لگتا ہے تو پلسٹیلا اور لیکسس کا استعمال کیا جا سکتا ہے پھر ہمارے پاس جلسی میں میں کیسی میڈیسن ہے جو لوگ سٹیج فیر محسوس کرتے یعنی کہ وہ بات نہیں کر سکتے لوگوں میں نہیں جا سکتے مختلف میٹنگز میں نہیں جا سکتے مختلف فیملی ایوینٹس اٹینڈ نہیں کر سکتے یعنی کہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہومیوپیتی کے اندر ایسی یا گروپ اپ میڈیسن موجود ہے جو کہ مختلف فوبیاز میں استعمال ہو سکتی ہیں اور اس کو مختلف جو فوبیاز ہے اس کو ایک ایک کر کے ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ اور اس کی جو میڈیکیشن ہے اس پر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے بہت شکریہ